آپریشن استحقام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یک طرف و طور پر نہ کسی سے مشورہ جس طرح کے بابر صاحب نے کہا نہ کسی سے مشورہ نہ کسی پارلیمنٹ نہ کسی اور ادارے سے کوئی بھی وہ نہیں ہوئی جو اور اس کے جو بنیادی ارکان ہے وہ بھی اسیمبلیز ہیں اور سینٹ ہیں صوبائی اسیمبلیز نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہیں دیکھیں یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو کہ یہ ہو رہی ہیں جس میں کے لفظ استحقام استعمال کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر تب ہی اس استحقام پاکستان اس وقت اس صورت میں حاصل کر سکتا ہے جبکہ آپ جائیں قریبی میں ہے اسلامباد کے قریبی ایک جگہ ہے جس کو ایڈیالا کہتے ہیں وہاں پہ ہے قیدی نمبر 804 عمران خان اس پورے استحقام کی چابی جو ہے عمران خان کے پاس ہے وہی اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے وہی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جامات کا رہنما ہے وہی اس ملک کی سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ ہے اور پاکستان کے عوام نے بغیر کسی بغیر کسی شک و شبے کے انہوں نے یہ چابی تھمائی ہے پاکستان میں استحقام کے جو کہ اس وقت بری طرح سے پچھلے دو سالہ دور میں جب سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ریجیم چینج کے ذریعے ہٹائی گئی تھی تو اس وقت سے ملک جو کہ ہچکولے کھا رہا ہے ملک میں جو برے معاشی حالات ہیں جس میں کہ غریب کو دو وقت کی روٹی محسر نہیں ہے سیکیورٹی کے خدشات ہیں ہر طرح کا ہر طرح کا ایک ادم استحقام کی کیفیت ہے اور وہ اس کو اگر یہ ان کا خیال ہے کہ وہ بغیر عمران خان کے اس ملک میں سیاسی استحقام جس کے بعد معاشی استحقام آتا ہے حاصل کر سکیں گے اور قانون کی حکمرانی کو وہ جھوڑے کی نوپے رکھیں گے تو یہ ملک اسی طرح ہچکولے کھاتا جائے گا لیکن انشاءاللہ آخر میں عوام نے نکلنا ہے اور عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے بہت شکریہ جی بسم اللہ ایک بھر خاموش خاموش بھائی خاموش یہ جلسہ نہیں ہے پریسٹوک ہے خاموش بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے یہاں پہ فاضل وکیل ڈاکٹر بابا روان صاحب کا شکر گزاروں بھائی رنگ خاموشی سے مہربانی ہوگی آپ ساروں کی میں اپنے فاضل بھائی اور ماناز کانوندان جناب ڈاکٹر بابا روان صاحب کا شکر گزاروں جنہوں نے بہترین لیگل آرگیومنٹس کر کے اور الحمدلہ ہمارے یہاں پہ چنگیز صاحب ہے ہمارے باقی صاحب ہے شفیق صاحب ہے سارے یہاں پہ ہمارے وکلاز رات کی شامل ہیں ساروں کا شکر گزاروں کہ انہوں نے اپنے اپنے آرگیومنٹس کیے اور آج ہمیں یہاں پہ بیل ملی دوسری اہم بات یہاں پہ مختصرا میں بات کروں گا زیادہ باتیں ڈاکٹر بابا روان صاحب نے اور میرے بڑے بھائی شبلی عوان صاحب نے بھائی جاندرہ آپ مہربانی کریں یا آپ بات کرنے یا میں بات کرنے تو بہت شکریہ ہوگا آپ کا جناب میں آپ سے گزارش کر رہا تھا معذرت پیچھے آپ انٹررپشن ہو رہی تھی سب سے اہم بات یہ ہے جناب کہ یہاں پہ زیادہ باتیں ہوگی ہے میں مختصرا یہ بات کروں گا کہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے قومی اسیمبلی میں وہ میں نے فلور اف تا ہاؤس پہ بھی بات کی تھی کہ یہ ایکنومک ہٹمن نے بجٹ پیش کیا اور یہ بجٹ پاکستان کے خلاف ایک اقتصادی دہشتگردی ہوئی ہے اس بجٹ کے ساتھ میں نے تین گھنٹے کی تقریر وہاں پہ کی ہے ایک ایک پوائنٹ حکومت کی اپنی کتابوں سے اٹھا کے وہاں پہ بتایا اس کی تشریح کی میرے قومی اسیمبلی کے وازل ممبران بھی وہاں پہ موجود تھے ابھی تاکہ یہ چوتھا دن جا رہا ہے حکومت کی بینچرز کی طرف سے ایک شخص نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ الٹا حکومت کے جو اتحادی پارٹی کے لوگ ہیں اور حکومت کے اپنے ممبران وہ بھی بجٹ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں یہ تو ہوگی بجٹ کی بات بجٹ میں جو شعبہ شریف ہے انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک اقتصادی جو دہشت کر دی ہے وہ کیسے ہوگی وہ آپ کی بھرپور انداز سے جو مہنگائی کا سہلاب اور افراد دھار آنے والے ہیں اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا پر بنیادی طور پر آپ کی گھیجینی آٹا جو ساڑھے چار سو ارب کا موسن نکوی نے آٹا ایمپورٹ کیا ابھی وہ آٹیوں کے پاس ہے وہ مہنگے دام بکا جائے گا دالیں ہر ایک چیز پیٹرول آپ کا ڈیزل اس پہ اسی روپے فی لیٹر انہوں نے پہلے سے پی ڈیل میں رکھ دی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں بجٹ میں جو مہنگائی کی حد عبور کرے گی آخری بات یہاں پہ دو باتیں میں کروں گا کہ آپ کا آپریشن استقام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استقام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ وہ شو ایک سینیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں اور اس کے اوپر جس طرح میرے فاضل یہاں پہ دوستوں نے بڑے بھائیوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کی اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن وہ تو ابھی بھی ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی بات کی میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لائے جائے اس پہ آئیس آئے ہے اس میں ایم آئی ہے اس میں آئی بی ہے اس پہ ایف آئی او ہے اس پہ سپیشل برانچ ہے اور چین کے وزیر یہاں پہ آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ انٹیلیجنس فیلیرز کی وجہ سے جو یہ اٹائک اس کی وجہ سے خطرے میں ہیں لہٰذا ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگوڈ ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں وہ انٹیلیجنس کے اساسے صرف جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر بابر روان صاحب نے بتایا یہ اس طرح کے ڈمی کیسز اس طرح کے فروڈیے کیسز ہمارے خلاف بنا کے ہمارے یہاں پہ کافی ساتھی ادھر موجود ہیں ان خلاف بنے ہیں جیل میں لوگ گئے ہیں کیا یہ صرف ان کے لیے ہیں یا اصلی دہشتگردوں کے خلاف ہیں اس کی واضح تشریح ہونی چاہیے اور اس کا صدباب ہونا چاہیے جب یہ بند ہوگا تب آپ کا انٹیلیجنس کا صحیح کام ہوگا اور اس کے بعد آپ کی یہ دہشتگردی جو ہے یہ ختم ہوگی آخری بات وزیراعظم عمران خان صاحب ہوگئے یا بشرا بی بی ہوگئی یا یاسمین راشد صاحبہ ہوگئی یا سنم جاوید صاحبہ ہوگئی یا علیہ حمزہ صاحبہ ہوگئی یا میہ محمود رشید صاحب ہوگئے چودری اجاز صاحب ہوگئے عمر چیمہ صاحب ہوگئے حسان نیازی صاحب ہوگئے ہمارے باقی ساتھی جو جیلوں میں اس وقت ملٹری کوٹس میں اڈیال آپ کے ہمارے کوٹ لکپت میں ہیں میہوالی سرگودہ میں ان کو فیل پور بازیاب کیا جائے ان کے خلاف سارے کے سارے کیسز جھوٹے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور بشرب جیبی کے خلاف جو کیس ہے وہ تو اتنا بے ڈھونگا کیس ہے عدد کا کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو اس لوگ کو اس قانون کو ویپنائز کر کے اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سلبی ہوئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں بار بار میں میڈیا کو اس سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ نیشنل ٹی وی ہمارا موقف نہیں دکھاتا جب ہمارے پوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ان کے آواز کو بیپ کر دیا جاتا ہے آپ جو جتنے بھی نیشنل میڈیا ہے یا جتنے بھی وی لاؤگر الیکٹرانک میڈیا ہے آپ لوگ پریشر کی باوجود ہماری بات تمام پچیس کلوڑ عوام تک اور دنیا تک ہماری بات پہنچاتے رہتے ہیں میں آج جتنے بھی ہمارے وکلاہ حضرات ہیں شفیق صاحب میرے ساتھ یہاں پہ لیف سائٹ پہ کھڑے ہیں چنگیز خان کھڑے اور جو لیڈ کرے بابر عوام صاحب اور جتنے بھی ہمارے آئی لیف کی ٹیمیں اور سب سے پہلے جو فیصلہ بات کے غیور عوام جن کو ہم بلاتے بھی نہیں تھے کیونکہ یہاں شروع میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی سناٹا ہوتا تھا ہمیں پہلے سے عرص کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اس کے باوجود ورکر کارکنان خواتین یا ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں میں فیصلہ بات کی مہمین نوازی کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا آپ نے اب بھی ہمارا ساتھ دیا ہے مجھے آپ سب کے اوپر فخر ہے اور جہاں تک کیسز کی بات ہے اگر آپ اندر کی کوٹ کی ہیرنگ دیکھ لیں جیسے سپریم کورٹ کی ہیرنگ دکھائی جاتی ہے آپ یقین کریں کہ آپ کو ہسی آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شکر الحمدللہ جد سہبانی بھی پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے حق کے اوپر مبنی فیصلے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے انصاف ملنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا جی آئی ٹی کو بار بار آج ایٹی سی فیصلہ بات کی جب ساتھ نے فرمایا کہ کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف دے دیں کوئی بات ہمارے خلاف بتا دیں ان کے پاس نہ کوئی آڈیو ہے نہ کوئی ویڈیو ہے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے فریولیس کیسز تھے جھوٹے کیسز تھے نو مائی کا جو ایک بلون اٹھایا گیا تھا ہماری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے نو مائی آج اپنے مندقی انجام کو پہنچا نہ ہماری پارٹی ختم ہوئی نہ ہماری لیڈر گبرائے اور جو جیل کے اندر قیدی بیٹھا ہوئے قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان انشاءاللہ اس طرح سرخ رو ہوگا تمام کیسز اس طرح ختم ہوگئے اور آپ کو اسی طرح پارٹی پاکستان تیرے کے انصاف مضبوط نظر آئے گی عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد در فصلہ بات کی گئی یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ جو کپک کے وزیرعالہ ایکس کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوئے ایکشن کا تو کیا کیپک کے وزیرعالہ نے آپ کو بے خبر رکھا ہوئے نہیں بلکل نہیں کل بھی بریفنگ ہوئی تھی کور کمیٹی میں میں پارلیمنٹ میں تھا اور آج بھی ہوگی انشاءاللہ بلکل وہ خبر میں رکھا